موشکار ویب بارتا میں آپ کا سواغت ہے گجرات بذہن سبا کے لیے چناوی شنکھنات ہو چکا ہے ماحول بھی دھیرے دھیرے گرما رہا ہے ویب بارتا میں آج ہم اسی مدلے پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ویب دنیا کے سمپادک جیدیب کرنک جیدیب 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 چناوی ماحول ابھی تو اور گرما آئے گا لیکن برطمان ستیجی کو دیکھ کر کیا لگتا ہے لیکن برطمان ستیجی کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ابھی آنے والے جو 35-40 دن ہیں ان میں ہم کو بہت ساری راجنیتی کٹھا پٹک اور کوایت دیکھنے کو ملے گی آروپ پرتیاروپوں کا دور چلے گا اور کوئی آشیر نہیں ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اخاڑے پر ہم کو سفید جھوٹ بہت سارے دیکھنے کو ملیں گے جس طریقے سے ویراہول گاندی نے پرچار کیا ہے جس طریقے سے وہاں پر دوسری سب باتیں سامنے آئی ہیں نریندر موڈی ہو گئے ہیں جو دوہزار چودہ میں چنے جانے سے پہلے تھے اور وہی آکرم اکتیور اور بھاشا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی راجنیتی کا کھاڑا بادار بہت گرمائے گا اور یہ گرمی اس لیے بھی ہے کہ خود امیش شاہ اور نریندر موڈی جی کی پرتیشتھا بھی داؤں پر ہے اور کچھ راہول گاندی کے نیتراتوں میں کانگریس بھی جور لگاتی بھی دیکھتی اور اس جور کے پیچھے احمد پٹیل ہیں جو راجنیتی سبا میں بڑی کشم کشف کے بعد جیت کے آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ راہول گاندی کو لوگ زیادہ دھیان سے سننے لگے ہیں یا راہول کا جادو ہے یا لوگوں کا موڈی سے محکم ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا پرشن ہے کیونکہ جس طریقے کا بھی پرتیسات راہول گاندی کو ملا ہے اور جس طرح سے وکاس کے پاگل ہو جانے کے نعرے کو اچھا لگایا ہے کہ ابھی سنگ پروکھ موہن بھاگوات تک کو وکاس کی بات اب منچوں سے کرنی پڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ دراصل یہ راہول گاندی کے پرتی لوگوں میں اُبڑا ہوا پریم ہے یا نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ورطمان کے اندر سرکار کے خلاف لوگوں کا جو گصہ ہے وہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو وکلپ کا بھاو ہے اس کو لے کر ہی جنتہ راہول گاندی کی طرف موڑی کہ راہول گاندی اس طریقے کا پرچار اتر پردیش میں بیہار میں دلی میں سب ہی جگہ کرتے رہے ہیں لیکن ابھی جو جی ایسٹی اور نوٹ بندی کا ایک تھوڑی بہت ناراجگی ہے ایک ویاپاری ورگ میں ایک وشیش ورگ میں اس کو اور جو ایک لمبے سمئے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا شاسن چلا آ رہا ہے گجرات میں اس کو اور پارٹیداروں کا جو آکروش ہے ان سب کے ملے جلے سمی کرنوں کے کارن ایسی زمین تیار تھی کہ بس بیج مونے کی دیر تھی اور راہول گاندی کے نام کی کوپل وہاں فوٹی دکھری پر دراصل وہ زمین اس وقت ارور تھی اس طرح کے پرتیسات کے لیے جب ساری پرستیتیاں انکول ہوتی ہیں تو آپ کو برے کھلاڑی سے بھی اچھے رن بنانے کو مل جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ راہول گاندی کھلاڑی وہی ہیں حالانکہ انہوں نے کچھ پرشکشن ضرور لیا ہے کچھ اچھے جملے تیار کی ہیں سوشل میڈیا پر وہ سکری ہوئے ہیں یہ سب محنت دکھ رہی ہے لیکن کل ملا کر ان کے ویکتیتو کا جو آکرشن بننا چاہیے تھا جنتا میں وہ پوری طریقے سے ویسا نہیں بنا ہے پر ہاں کینڈر کی نریندر موڈی سرکار بھارتی جنتا پارٹی امیت شاہ کا سنگٹھن اس کو لے کر جو آکروش ہے اس کو لے کر جو ناراضی ہے اس کو بھنانے میں وہ شروعاتی سمیہ میں کامیاب رہے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھرات میں جس طرح کی راجنیتک لڑائی ہونی ہے اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے ورنہ پوری طرح ایک طرفہ ہو جاتے ہیں وہاں کے چناؤں کیول پارٹی داروں کے ودروح سے کیول ہردک پٹیل کی نیتاگیری سے وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کو ستہ سے ہلانا آسان نہیں تھا لیکن اب اس وجہ سے تھوڑا سا آکرم ہوگا تھوڑا چناؤتی پورن ہوگا اور جنتا کے بھیتر جہاں جہاں پر بھی بھارتی جنتا پارٹی کو لے کر آسانتوش ہوگا راحل گاندی اس کو پرتیق کے روپ میں بھنانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو یہی ان کی بہت بڑی سفلتا ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ الپیش تھاکور اور ہردک پٹیل کانگریس کو فائدہ پہنچا پائیں گے یہ ایک بڑے وپریت دھوموں کا ملن ہے جہاں پر ہردک پٹیل چاہتے ہیں کہ پارٹی داروں کو اور ادھک آرکشن ملے پارٹی داروں کو آرکشن اور پردونتی اور ادھک ان کو سمرتن ملنے کو لے کر وہ لگاتار میدان میں لڑائی کر رہے ہیں وہی الپیش تھاکور کہتے ہیں کہ آرکشن نہیں ہونا چاہیے اور پیشڑی جاتیوں کا کھل ملا کر سارے جو بی سی ووٹ ہیں وہ گجرات میں پچاس پرتیشت ہیں اور پچاس پرتیشت جو کھل ووٹ ہیں ان میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے جو جاتی سمی کرنے ان کو جوڑنے میں الپیش تھاکور کامیاب رہے ہیں لیکن یہ سارے مل کر بھی کانگریس کو جتا دیں گے یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ دلچسپ ہے اور ان دونوں کا ملنا کانگریس کے لیے سفلتا کی گارنٹی بھلے ہی نہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے چنوٹی نشت ہے جینب جی اپینین پول میں تب بھاچپا کو یہ دلچسپ ہے اور ابھی ہم نے کچھ چناؤں میں دیکھا ہے کہ اپینین پول کئی بار بہت زیادہ صحیح بھی رہے اور بہت غلط بھی رہے ان کے لیے سٹیک تو نہیں کہا جا سکتا ماننا یہ ہے جو چناؤی پانڈیتوں کا سمی کرنے حالانکہ چناؤی پانڈیت بھی جیسے اتر پردیش میں بری طرح وفل ہوئے کسی نے نہیں سوچا تھا اتنی زیادہ 300 سے اوپر سٹے آ جائیں گی لیکن جو باتچیت وہاں پر ہو رہی ہے پترکاروں سے ستھانی لوگوں سے اس کے عدار پر یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی رہ سکتی لیکن سیٹیں 115 سے کم ہو جائیں گے ابھی 115 سیٹوں کے ساتھ جبردست بہومت حاصل ہے اور 61 سیٹوں پر کانگریس ہے اور انیہ کو کیول 6 ہے تو جو نریندر موڈی نے وکاس کے موڈل کے بیج بہئے تھے جو ان کو جبردست سفلتا ملی جو کہا جاتا ہے جبکہ ہم نے باقی چناؤں میں دیکھا کہ وہ مسلمانوں کو ٹکٹ ہی نہیں دی بھارتی جنتہ پارٹی تو گجرات کے سمیقران بلکل الگ ہیں یہ اوپینین پول کتنے صحیح ثابت ہوں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ جو آرہائے کہ 125 تک سیٹیں آ سکتی ہیں جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو سارے سمیقران ہیں پارٹیداروں والے اور اور OBC والے جس کو لے کر کانگریس ایک بڑے سپنا بندری بڑے کلے بنا رہی ہے ان کی وجہ سے کچھ فرق پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹیں کچھ کم ہو سکتی ہیں 115 سے لیکن شاید اس چناؤتی کا سامنا بھارتی جنتہ پارٹی اچھے سے کر لے ایسا جو ہمیں جانکاری وہاں پر مل رہی ہے گجرات میں پترکاروں کے مادیم سے اور ویب دنیا کے جو ہمارے ساتھی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے مادیم سے لیکن اپنین پول کا سچ جاننے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ چناؤ پارٹی اموں کا انتظار کیا جائے تو نشیدی تب ہی پتا لگے گا کہ اپنین پول جو آیا ہے چناؤ کی گھوشنا ہونے سے پہلے اور آچار سہیتہ لاغو ہونے سے پہلے وہ کتنا صحیح ثابت ہوگا دنیباز جہریب جی ہم چرچہ کر رہے تھے گجرات بدھان سبا چناؤ کی اگلی بار پھر کسی نائی وشے پر چرچہ کریں گے نمسکار